نمسکار دوستو کیسے آپ سبھی دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے اور پل پل کی ساری اپ ڈیٹ بھی ساتھوے چرن سے سمبندیت آپ تک پہنچی رہی ہوگی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو کافی موت پڑھ ہونے جا رہی ہے کیونکہ دوستو آج ہے کیبنٹ کی بیٹھک اور نئی نیمہ والی 2022 جو ہے اس پر مہر لگنے کے پورے امید اور آثار لگائے جا رہے ہیں کیونکہ آج کی کیبنٹ بیٹھک میں ہو سکتے ہیں اہم فیصلہ جا رہی ہے پہلے جو خبر آئی تھی اس پشت کہا گیا تھا کہ پراتھمیک اور مادمیک دونوں کا بگیاپن جو ہے ایک ساتھ ہی جاری کیا جائے گا تو آج کی کیبنٹ بیٹھک بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے نیمہ والی کو مل سکتی ہے منجوری ایسا کہا جا رہا ہے اور دیکھ سکتے دوستو اس پشت لکھا ہے یہاں پہ ایک کی نئی نیمہ والی کو مل سکتی ہے منجوری جیہاں دوستو آج کی جو کیبنٹ بیٹھک ہے وہ کافی موتپن ہونے جا رہی ہے پٹنا سے اس پشت خبر جو نکل کے آ رہی ہے کی کیبنٹ کی بیٹھک جو ہے دوستو ساڑھے گیارہ بجے جو ہے سچی والے میں شروع ہو جائے گی اور آج کی کیبنٹ بیٹھک سے بہت زیادہ امید لگائے جا رہے ہیں کہ آج کی کیبنٹ بیٹھک ہے ساتوے چرنڈ پر بڑا فیصلہ آنے کے آثار اور امید لگائے جا رہے ہیں تو ساتوے چرنڈ سچک بھالی کی پکریہ کو آگے بڑھانے کے لیے کیبنٹ بیٹھک سے نیمہ والی کو مہر لگنے کی آج انتیم موقع ہے یعنی آج نیمہ والی کو کیبنٹ بیٹھک سے مہر لگ جاتی ہے تو بھالی کی پکریہ سال کے انت میں شروع ہو جائے گی اور نئے سال میں سچکوں کی بھالی کا بگیاپن جاری کر دیا جائے گا اور آگے لکھا ہے کہ ساتوے چرنڈ سچک بھالی کی پکریہ کو لے کر لمبے سمیں سے سچک اپ بھیارتیوں نے انتجار کیا ہے بیہاری کی سچک منتری کا ہر مہینے ایک نیا آسواشن آتا ہے کہ جلد سے جلد بھالی کی پکریہ سروع کرنے کیا جائے گا پرنتو ابھی تک نیوکتی کی پکریہ ارزر میں لٹکی ہوئی ہے دویا تیس آنے والا ہے کچھ دن باقی ہیں اب سچک اپ بھیارتیوں کی نگاہیں نئے سال پر ٹھیکی ہوئی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کی کیبنیٹ بیٹھک نئی نیمہ والی پر موہر لگانے میں کاریگر سیدھ ہوتا ہے تو سچک بھالی کی پکریہ پرارم ہو جائے گی اور لمبے عرصے سے انتجار کر رہے سچک اپ بھیارتیوں کا بگیاپن جاری کر دیا جائے گا اس بار ساتوے چرنڈ سچک بھالی کی پکریہ میں کچھ اہم بدلاؤں کیے جا رہے ہیں آن لائن سینٹلیج بھالی پرکریہ ہوگی بیبین نیوزن نکائوں میں چکر نہیں لگانا ہوگا اور آپ دے سکتے ہیں کہ نیوزن کا چکر نہیں لگانا ہوگا کندکت بھالی پرکریہ ہوگی تو اس پشٹ کر دیا گیا ہے دوستو کہ آج کی جو کیبنیٹ بیٹھک ہے بہت مہتپون ہے وہیں دیکھئے روزگار کو لے کر بھی تیزوی یادوں کا لگتار بیان آتا رہتا ہے کہ کیبنیٹ کی بیٹھک سے پہلی جو کلم ہے اس سے جب ہشتاکچر کریں گے تو ہم یوازن کو روزگار دیں گے انہوں نے پہلے بھی اس پشٹ کیا تھا کہ بیہار میں نکریوں کی بہار آئے گی پہلی کلم سے جب ہشتاکچر کیا جائے گا تو لگ بھگ لگ بھگ دس لاکھ یوازن کو روزگار دیا جائے گا کئی ساری باتیں انہوں نے کہی تھی کیبنیٹ بیٹھک کو لے کر تیزوی یادوں کا خود یہ بیان آیا تھا تیزوی یادوں نے اس پشٹ کیا تھا کیبنیٹ کی پہلی ہی بیٹھک سے سچکوں کے لیے جو ہے دس لاکھ روزگار کا پرادھان لائے جائے گا دس لاکھ روزگار جو ہیں وہ دیے جائیں گے لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ یہ دس لاکھ روزگار جو ہیں وہ کب تک دیے جائیں گے آخر کار سچی والے میں آج جو ہے اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے اب دیکھنا ہے اس اہم بیٹھک میں کیا کچھ فیصلے آتے ہیں کیا کچھ باتیں رکھی جاتے ہیں میٹنگ میں سرکار بنتی ہے تو پہلا دس کہت جو ہوگا ہستاکشر جو ہوگا وہ دس لاکھ نو جوان میٹنگ میں سرکار بنتی ہے تو پہلا دس کہت جو ہوگا ہستاکشر جو ہوگا وہ دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے کا ہوگا جو کیس تھائی ہوگا سرکاری ہوگا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برے لمبے عرصے سے سمان کام سمان ویتن کی جو مانگ یا جو چچکوں کی رہی ہے ان کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سرکار بننے کے دن آج میرا نمانکن ہے ہم گوشتہ کرتے ہیں دو دن بعد ہمارا بلوپرنٹ بھی سامنے آئے گا ساجہ سبھی کانگریش و مالکیں سی پی آئی سی پی ایم کے ساتھی بھی ساتھ رہیں گے لیکن آج نمانکن ہے اس لئے میں بتانا چاہوں گا کہ سمان کام سمان ویتن کو لے کر کے جو نیزو چچکوں کی لنپے عرصے سے مانگ رہی ہے لڑائی رہی ہے اس کو ہم لوگ پورا کریں گے تو دوستو آپ نے اس پرش روپ سے سنا کہ پہلے جب تیسوی عدو کی سرکار نہیں بنی تھی اس سے پہلے تیسوی عدن یہی کہا تھا کہ وہ کیبینٹ کی پہلی ہی میٹنگ میں جو پہلے میٹنگ آجید کی جائے گی پہلے کلم سے ہشتاکشت جب کریں گے تو دس لاکھ یواؤں کو روزگار دیں گے لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو آج کی کیبینٹ بیٹھک سے امید لگائی جا رہی ہے کہ نئی نیاما والی کو کچھ نہ کچھ تو نئی نیاما والی پر پھیشلہ آ ہی سکتا ہے منجوری ملنے کے پورے آثار لگائے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی پسند ہے تو سیئر کیجئے گا دھنے بات جائند